موسیقی اوورسیس پاکستانی اس کی تعداد کو تقریباً نو ملین کے قریب بتائی جاتی ہے یہ ان کا ایک تعداد کا ایک محتاط تخمینہ ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے اگرچہ پاکستان کی شہریت کو ترک کر دیا ہے اور وہ وہاں اپنے میزبان ملکوں کی شہریت کو اختیار کر چکے ہیں اور ان کے پاس پاکستانی اوریجن کارڈز ہیں لیکن نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ فر اوورسیس پاکستانیز نہیں ہیں اگر ان کی تعداد کو بھی شامل کر دیا جائے پاکستانی اوریجن کے اوورسیس پاکستانیز کی تعداد نو ملین سے بھی زیادہ ہو جائے گی یہ پاکستانی آبادی کا کوئی تقریباً چار فیصد کے قریب بنتا ہے ان کی اہمیت بہت مسلمہ ہے یہ پاکستان میں کوئی تقریباً ٹونٹی نائن بلین ڈالر سے زیادہ رقم سالانہ بھیجتے ہیں جو ہماری اس وقت موجودہ ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے ہماری ایکسپورٹ تقریباً ٹونٹی فائی بلین ڈالر ہے اوورسیس پاکستانیز کے دو بڑے ایسے پہلو ہیں جن کی طرف میں اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک اوورسیس پاکستانیز تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پاکستان سے تعلق قائم رہے خاص طور پر وہ اوورسیس پاکستانیز جو امریکہ اور یورپ میں رہائش پذیر ہیں جو مرلیس میں رہائش پذیر ہیں چونکہ وہاں پہ ان کو نائشنالیٹی اس تعداد میں نہیں ملتی تو وہاں پہ مستقل رہائش پذیر نہیں ہوتے وہ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جو یورپ اور امریکہ میں رہائش پذیر پاکستانی ہیں وہ کچھ عرصے کی رہائش کے بعد اس بات کی کوالیفائی کر لیتے ہیں کہ وہاں کی نائشنالیٹی حاصل ہو جائے تو ان کے طویل عرصہ قیام کی وہاں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ خود اپنے لیے بھی اور اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پاکستان سے ایک تعلق قائم رہے ریگرلی وہ اپنی شراخت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھ سکے ان کے ایک آئیڈنٹیٹی ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے وطن کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن بدکسیمتی سے ہمارے ہاں اس موضوع کے اوپر کوئی تحقیق یا ریسرچ بہت کم ہوئی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان سے کنیکٹ رکھنے کے لیے خاص طرح پر ان کی نیکسٹ جنریشن کو پاکستان سے کنیکٹ رکھنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں کہ ایسی انویسٹمنٹ کے ایونیوز ان کو پیش کیے جائیں جو سیف بھی ہوں جو ان کے لیے اٹریکٹیو بھی ہوں اور اس سے ان کا اور مول کا فائدہ بھی ہو ابھی حالی میں حکومت پاکستان نے لاشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹس کی شکل میں ایک نیا انیشیٹیو لیا ہے اور یہ صرف بینک ایکاؤنٹس کی بات نہیں ہے اس سے انویسٹمنٹ کے راستے بھی کھلنے کا امکان ہے اس سے اوورسیز پاکستانیز کا اور بھی بہت سے سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں تو ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹس کے مختب پہلووں کے جائزہ لینے کے لیے مائرین سے مدد لی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ اس روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹس کے مختب جو پہلو ہیں جن سے اوورسیز پاکستانیز کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اور اس بارے میں انکریب پاکستان انسیچیوٹ آف لیجسٹلیکٹیو ڈیویلپمنٹ اینڈ ٹرانسپرنسی پلڈیٹ ایک کورس کا احتمام کرنے والی ہے جس کے ذریعے سے اوورسیز پاکستانیز کو اس اہم انیشیٹیو کے بارے میں معلومات مؤسر آسکیں گے یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشیوز پر اگر آپ انیلیسز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں